اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا بھائی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں کہ میرے تمام کبوتر پرور بھائی باخیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم سید فروک شاہ صاحب کے پاس آئے ہیں بہاون اگر میں تو انشاءاللہ آج سید فروک شاہ صاحب کے ایک انتہائی نیاب جوڑے کا شوق کروائیں گے ہمارے ساتھ خان تجمل خان موجود ہے بہاون اگر سے اور استاد تنویر منچن آباز سے دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو بہ آسانی دیکھ سکے دوستو پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بینہ سکپ کی ہوئے تو آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اسلام علیکم شاہ صاحب کیا حال ہے الحمدللہ شاہ صاحب کیسی طبیعت حصیح ٹھیک ہے شاہ صاحب تجھ سانو آج دو کبوتران دا شوکر مان لگے ہو ماشاءاللہ ایک کبوتران دے بارے سانو تھوڑا یا دسنا بھی یہ تفصیل بھی کہ ایک کیڑی بریڈ ہے کی سسٹم ہے سب تو پہلا تینا دیاک دا شوکر آو جی یہ جی اس بڑے کبوتر کا پتھا ہے اچھا ہی اندھا پارت آج گئے ماشاءاللہ دوسرے مارے میں پہران شاہ جی چھوک نا ماشاءاللہ شادہ بین دی کی جڑی خصوصی ہے یا کی چین ہے کبوترم کی میں؟ یہ بڑا کبوتر ہے جی شاہ صاحب کی آپ در رسالی اس سلمان شاہ صاحب کی بارہ سنگا پی aconte سلمان شاہ کے لانے تھی بر آر سنگا پی ضرور دوسرے مسائے بارہ شنگہ دے پارک کھانے نہیں دیتا پارک سختی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ مادہ کڑھی لگی مادہ بھی سارے ایسے پاردے بچوں ہیں ماشاءاللہ مرشل سانو تصر اس کپوٹر کے بارے دس ہوگے کہ بارہ شنگہ بریڈے ہیں نام کیوں پہا یا کس وجہ تو یہ جی میرے استاد کے پاس ایک کبوتر ہے اس کے بچے جونسا بچے بھی انہوں نے دکھروایا ہے آن جی اس کیا اڑان جو ہے نا جی وہ بدیر کسی استاد کے کسی گولی پانی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اچھا ہے اس کی باریاں اس پیشلے سیزن میں بھی اور پیشلے دو تین سال میں سے اچھا ہے ماشاءاللہ اتنے سال سے میرا یہاں سال صاحب سے بازیں بھارا رہا ہوں اس میں جتنی بریر اڑ رہی ہے نا جی ماشاءاللہ تو انشاءاللہ بھی بھامنگر بھی ہے نا نیجڑا ہے یہ پچھل سال بھی میری بازیاں تھی یہاں پہ وہ میں نے دین کی تھی اور اس سال بھی میری بازیاں لگی ہیں انشاءاللہ اپنی طرح سے بہتی کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ اس سال کے کنے نا لگیا انشاءاللہ سال میری بازیاں ڈاکٹر ناصر اور روش راہ صاحب سے ماشاءاللہ بھامنگر میں جی ماشاءاللہ کبوتر بہت اچھے میاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالی کبوتر کی پٹھے گا ہوتیا مسار مالی کبوتر کی پٹھے گا ہوتیا میں نے پرچھوں یہاں پر ورسو چوش نا پہلے دن چھتی سبھایا ہے پہلے دن چھتی سبھایا ہے پہلے دن چھتی سبھایا ہے وہ کھڑا کھڑا رات آئے گئے کیتے کہے؟ اسی معدی کے سامنے پٹھے کا پٹھے کا پٹھے مرکان دیکھے ہیں مرکان دیکھے ہیں مرکان دیکھے ہیں شاہ صاحب اندی کنی عمر اکمتر لیے ہیں دو تین سال تھے اس کے چار پانچ بھائی ہیں اس کا باپ استاد کے بارے یہ خود بھی اٹھتا رہا ہے بارہ سنگھے کا ہر بچہ بچہ بارہ سنگھے کا بچہ اڑاتے ہی نہیں بارہ سنگھے کا ہر بچہ شاہ صاحب بارہ سنگھے بیسکلی کتا ہوا ہے اکمتروں نے کیسی ہیں بارہ سنگھا میرے استاد کی پرانے کمتر میں سے ہے یہ میں نے اور اس سال نے ملکہ شہر فریض سے پچیز کیا اچھے شہر فریض کہاں سے کس سے یہ کلف والی فریض تھی کسی دوست کے بار پریسی وہاں سے پچیز کی وہ کلف والی فریض آپ کو بتا اکمتر خان کی کبوتروں سے یہ صحیح شاہ صاحب کلف والی فریض نام کی میں انا اچھا ہوایا یہ ایک کبوتری تھی اکمتر خان کی کبوتری صحیح کل جو پٹھے پٹھیاں وہ شیڈ والا دھوتا یا سونیا کھانا یہ سارے بریٹس کلو گرے بریٹس صحیح ایک مرشد اینہ دینہ دینا تھوڑا جا ڈزیز آئی ہو یہ کبوتران دے بیچ نزلہ زکام بھی ہو رہے یا کچھ مار کے بیٹس کبوتران دے بارے کبوتران دے بارے اور کپٹیں ڈال رہے ہو تو پھر وہ کرتے رہے ہیں اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ نہیں کہ آپ سردیوں میں آکے پورے اس پر شاپر رپیڑ دو اور بورا حال کر دو تو اس سے کبوتروں میں پھوٹے کی بیماری آ جاتی ہے کبوتر ہیٹ ہو جاتا ہے کبوتر اپنا بریق پر نہیں نکال پاتا اس وجہ سے کبوتروں کو ایک قدرتی محول شروع سے جنا چاہیے کبوتر ہیٹ ہو جاتا ہے شاہ صاحب ہے جیڑے ہنکبوتر سکر ہے تھلو سکر جاندیں نزلہ زکامت گوچھ مار کے بیٹس دوست اپنی ویڈیو بیٹس چلو انہاں معلوماتی ویڈیو ہو جائے انہاں فیدہ ہو جائے مناتے ہیں جو کہ گولیاں ہر بندے کو بنانا نہیں چاہیے تو گولیاں کے بارے سر تھوڑا دھمیں 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 ہم چھے ٹیبلٹ اسمال کرتے ہیں اس میں پیراسٹمول لے لیں کارپول لے لیں پیرادول لے لیں اس کے ساتھ ویبرامائسین لے لیں کارمینہ لے لیں خلیجل لے لیں اور ایک بیٹ میں آپ ازیترومائسین ازیترومائسین ان کو ایک ہم وزن کر کے ان کی گولیاں منا دیں صحیح اور انہیں ہر کبوتر کو دو دو گولی دیں انشاءاللہ بہت اچھے ہیں دو دو گولی راتے ٹیم دیں ہاں ہم وزن کرتے ہیں اچھا شاہ جی آپ یہ بتائیں کہ دیکھنے میں تو یہ دو ایک کبوتر ہیں کبوتر سارے سے نہیں کیسے ہوتے ہیں لیکن مطلب کہ کبوتر کبوتر ہی ہوتا ہے تو ان میں سے اچھے اور برے کی پیچان ہے وہ بندہ کس طریقے کر سکتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے جو بریڈ ہے وہ خون اس پہ چلتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک بیلنس کبوتر بلڈ میں سے لینا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بیلنس کبوتر ملے اس بلڈ کو جو آپ پسند کرتے ہو جو آپ کو فیور بلڈ ہے کہ آپ جس بلڈ کو سب سے اچھا گھنیتے ہو ٹھیک ہے نا اس بلڈ میں سے آپ کو ایک بیلنس کبوتر دیجئے ہوتا ہے بیلنس کبوتر کیا ہوتا ہے جس کے پر پلہ دم ایک جیسی ہو اب وہ اتنا لمبا بھی نہ ہو ٹھیک ہے نا اس کے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے اوپر نیچے ہوں ٹھیک ہے اس کے تینوں پریں ایک دوسرے کے نیچے ہوں ٹھیک ہے اس طرح کا بیلنس کبوتر آپ کو چاہیئے ہوتا ہے چمکدار روشن آنکھ ہو اس کی چونچ کا رنگ جیسا ہو اس کے پنجوں کا رنگ جیسا ہو ٹھیک ہے نا اس طرح کا کبوتر آپ کو بریڈ میں بھان دیتا ہے اور سب سے پہلی بات جو میں ناؤکتا ہی ہے وہ ہے بلڈ بلڈ میں تھوڑا دیا بھنگا چپا کبوتر بھی ہوئے نا چل جاندر ہے بلڈ اچھا ہوتا ہے اگر بلڈ اچھا نہیں ہے نا تو اس کے تمام ہر چیز پوری بھی ہے بھی وہ نہیں چلے گا نہیں وہ بات ٹھیک ہے مثال کے طور پر جیسے میں باپ کے پاس میں آیا ٹھیک ہوگا آپ کہتے ہیں مدسر بھائی میں سے کبوتر ایک پسند کر گا آپ نے کونسا ہے مجھے تو یہ پتہ بلڈ کے بارے میں ہے مجھے دن کے بارے میں کم معلوم آتی نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ مجھے دوگے تو آپ نے اس کی طریفیں ہی کرنا کہ میرا پرندہ یہ ہے میرا پرندہ وہ ہے ٹھیک ہوگا میں نے آنگا یا تو طریفوں پر لے جانا ہے یا آپ مجھے پتہ ہوگیا تو وہ چیزیں دیکھیں میں میں لے جاؤں گا پہلے تو آپ نے ایسے بندے سے کبوتر ہی نہیں لیں جو آپ کو دو نبر دے گا آپ نے ایسے بندے سے کبوتر لے نہیںتا کبوتر ہمیشہ اس سے время لیں جو آپ سے دل سے آپ کو کبوتر دینا چاہتا ہے اپنا شوق کا کبوتر آپ کو دیا چاہریے اگر آپ ایسے بندے کے بعد جائے جائیں جس نے آپ تو کبوتر صرف پر پھر وہ آپ اچھا بھی لے جائیں گے نا تو وہ برینڈ نہیں کرنا لگا ہمیشہ قبوتر ایسے بندے سے لیں جو مخلص ہوکے دے آپ کو دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے کسی سے لینا ہے یعنی آپ کل سرے قبوتروں میں کسی کی کر جاتے ہو جب ساتھ سکھی کی کر جاتے ہو تو آپ ساتھ سکھی کی برینڈ ہو گئے اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فلاں بلڈ ہے اس قبوتروں میں مجموع جائے آپ اس میں سے ایک قبوتر قسند کرو گے اس کا آگے جو بات ہے وہ یہ آگے وہ بہنس ہو جیزا لمبا نہ ہو عجیب سے اس کے پار نہ ہو پروں میں کھلا نہ ہو اس کی دم بہت بڑی نہ ہو یہ بتیں اس کو انہیں ضروری ہیں بتایا آگے جو چلتا ہے وہ گرادی چلتا ہے شاہ صاحب اس تو علاوہ ایک ہور سی سوال کہ فرض کیتا ہے قبوتر دا بلڈ بہت اچھا ہے قبوتر خود انہیں بہت برواز کیتی مادہ دا بلڈ بھی بہت اچھا ہے انہیں بہت برواز کیتی لیکن جدو انہوں آپ سے جوڑا لانے ہیں تو بچے نہیں اڑ دے انہیں انہیں کی وجوہات انہیں یا کی سین ہوندہ ہے جو انہیں اس میں دو چار وجوہات ہو سکی ہیں ایک تو جیسے اب یہ بلڈ ہے اس بلڈ کا مجھے بتا ہے کہ اس قبوتر کے ساتھ ایسی مادہ چاہیے ہوتی ہے جو ملائن ہو اور خود تھوڑی سی سیانی ہوں صحیح ایسی مادہ اس کے ساتھ لگی گی اگر میں اس کے ساتھ کوڑی مادہ لے کے لگا دیتا ہوں یہ بچے گھر نہیں بٹھائے گا تو پھر یہ بچے گھر نہیں بٹھائے گا مجھے ایسی مادہ چاہیے جو اس کو اس میں جو ایک عادی بات ہے اس کو کور کریں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر میرے پاس کوئی بہت سیانی کوتر ہے اور اس کے ساتھ میں بہت سیانی کوتری لگا دیتا ہوں تو وہ بچے اٹھنے نہیں لگے وہ تو چھتری کے سیانے ہو جائیں گے آپ کو ہمیشہ بہت زیادہ پرواز والے اور سخت کبوتر کو تھوڑی سی ملائم کبوتری میں ڈالنا ہوتا ہے اگر کبوتر کا سائز تھوڑ سا بڑا ہے تو آپ کو چھوڑی مادہ میں ڈالنا ہوتا ہے یہ دو چار باتیں ہیں جس کا ورکنہ مرتا ہے اگر آپ کے کبوتروں کے پر چوڑے ہیں تو آپ کو ایسی مادہ رہونی پڑتی ہے جو کہ ان کے پر برابر کے کردے ہیں تو تھوڑی سی بریق پروں میں آجائے اس طرح کی مادہ آپ کو لukھلی پڑے گی اگر آپ چھوڑے پروں کے ساتھ چھوڑے پروں کی مادہ ڈال دیں گے تو آپ کی بریڈ خراب ہو جائے گی اگر بریق پروں کے ساتھ بلکل بریق پروں والی مادہ ڈال دیں گے تو آپ کی بریڈ خراب ہو جائے گی بریڈ بنانے کے لیے آپ کو دونوں چیزیں بیلس چیزیں موسیقی